پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں منرکت ہوا اس میں جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ ہمارے جو آگے آنے والے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں ان پر تھا آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخواہ میں انیس دسمبر کو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے سترہ ازلا میں سینتیس ہزار سات سو باون امیدوار جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہے اور مجموعی طور پر تحصیل چیئرمن اور میر کے لیے چھ سو انانوے سکس ایٹ نائن امیدواروں میں مقابلہ ہے اسی طرح سے انیس ہزار دو سو بیاسی امیدوار جو ہیں وہ نیبروڈ کانسلز میں الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ پنجاب کے اندر بلدادی انتخابات ہیں پنجاب کا جو سٹرکچر ہے انتخابات کا ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک ازلا کا الیکشن ہے جو کہ دائریکٹ الیکشن ہونا ہے اسی طریقے سے اس کے بعد ویلیج کانسلز جو ہیں وہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ بنی ہے سو یہ تقریباً ایک نیا سٹرکچر آئے گا اور بڑا امپاورڈ سٹرکچر ہوگا جو پنجاب میں ہے اور اس کے اوپر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ پنجاب کا جو نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ منظور ہو جائے گا جس کے بعد کہ پنجاب میں بھی مقامی حکومتوں کے بلدیارتی الیکشنز کا راستہ جو ہے وہ ہمار ہو جائے گا ایک اور جو اس میں ایشو ہے کہ وہ الیکشنز جو ہیں وہ ای وی ایم کے اوپر ہوں گے اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے قانون میں پہلے ہی ترمین کر دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صبح بھی جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن بہت درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے جو ٹیکنیکل کمیٹیز اپنی کانسٹیٹ کی ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایویویشن حاصل ہو جائے گی کہ کس طریقے سے ہم نے آگے جا کے ان الیکشنز کو ای وی ایم کے اوپر جو ہے وہ کرانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی طرف سے جو بھی اسسسٹنس چاہیے ہماری طرف سے جو بھی مدد چاہیے ہوگی انشاءاللہ دالہ وہ حکومت فراہم کرے گی میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس کے بارے میں کچھ میڈیا میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید یہ بڑے مہنگے الیکشن ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ اتنے ہی تقریباً الیکشن ہوں گے جتنے کہ ہمارے باقی عمومی الیکشن ہوتے ہیں اور ایکشلی اگر آپ ٹھوڑا لانگ ٹرم میں دیکھیں گے تو یہ الیکشن کا پروسس سستہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کو ای وی ایم بار بار جو ہیں وہ نہیں خریدنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ جو آج ایمپورٹنٹ جو ہمارے پروگرامز ہیں سوشل ویل فیر کے ان کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے سانیہ ڈاکٹر سانیہ نشتر نے اس کے بعد جو اس کی جو احساس کا پروگرام ہے اور پھر جو صحت کارڈ ہے صحت کارڈ کا جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پنجاب کا تقریبا ساڑھے تین سو عرب کا پروجیکٹ ہوگا اور اس کے اس سے بھی انشاءاللہ پنجاب کے تمام جو لوگ ہیں ان کو دس لاکھ روپے تک کا علاج کی سہولت جو ہے وہ فراہم ہوگی جو یہ اتنی بڑی سہولت ہے جو کہ کسی ڈیولپٹ ملکوں میں بھی یہ سہولت میسر نہیں ہے ہماری پوری کوشش ہے ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم سندھ حکومت کو اور بلوچستان حکومت کو اس پروگرام میں لے کے آئیں بلوچستان کی حکومت نے اس پہ اپنی آمادگی ظاہر کی ہے سندھ حکومت نے ابھی تک اپنی آمادگی ظاہر نہیں کی ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کا جو کردار ہے ابھی تک اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ انٹی پیپل کردار ہے چاہے وہ قیمتوں کا معاملہ ہو چاہے وہ علاج کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور سہولت کا معاملہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سپائلر کا کردار ادا کرتے ہیں ہمیشہ سندھ کی حکومت اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفت علاج کی دس لاکھ روپے تک کی سہولت ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے اور اس لیے ہم سندھ حکومت کو دوبارہ یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہو اور اس کے جو فائدے ہیں وہ اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے یہ البتہ مایوسی کی بات ان کی ہوگی کہ پہلی دفعہ ایک ایسا پروگرام ہوگا جس میں وزیروں مشیروں کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا سندھ حکومت شاید اس کے اوپر پریشان ہے لیکن عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا اس لیے ان کو اس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے اسی طریقے سے آج مہنگائی کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ غور ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے اس میں صفر اشاریہ 67 فیصد کی جو ہے وہ کمی آئی ہے جو بڑی خوش آئند ہے اور اسی طریقے سے اس وقت جو ہماری تمام تر توجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک آپ سمجھئے کہ بین الاقوامی مہنگائی کے جو اثرات ہیں ان کو ہم کم سے کم کر سکیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی یہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو یہ عام آدمی کو اس کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ پہنچے گی موسیقی